سواگت ہے آپ کا زی بیہر جھارکھن میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیائن آپ دیکھ رہے ہیں خبر بیہر بیہر میں اپراد بے لگام ہے ہر طرف کرائم اور کرمنلز کا بول بالا ہے لائنڈ آرڈر کو مینٹین کرنے میں پولس کی تمام کوششیں ناکافی ثابت ہو رہی ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر کب قانون کا راج ہوگا کب بے خوف بدماجوں کی دہشت کا اندھیرہ چھٹے گا سرکار کی تمام کوششیں پولس کا ہر انتظام بے خوف اپرادیوں پر لگام لگانے میں بے اثر ثابت ہو رہا ہے شہر در شہر اپرادیوں کا کہر نظر آ رہا ہے نالندہ کے دیپ نگر تھانے علاقے میں حتیہ سے غصہ لوگوں نے آگ جنی کر دی اندل پاسوان نام کے ویباسائی کو دیرے رات اپرادیوں نے کولی مار کر موت کے گھانٹ اتار دیا موقع پر پہنچے پولس کو لوگوں کے ویروت کا سامنا کرنا پڑا غصہ آئے لوگوں نے ایک آروپی کے گھر کو بھی پھونک ڈالا جبکہ لوگوں کے غصے کا شکار ہوئے دو آروپیوں کی موت ہو گئی پتنا سٹی مہج تین گھنٹے میں دو مرڈر سے دہل گئی خاجے کلا میں ایک شخص کو گولیوں سے بھون دیا گیا تو وہیں آلند گنج کے سولہ سال کے یوک کو پہلے تو گولی ماری گئی پھر پتھروں سے بچل کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا مونگیر میں بھی ایک یوک کی ہتیا کے بعد سوردار ہنگامہ برپا ناراض لوگوں نے دھرہرہ جمالپور روٹ پر شب رکھ کر پردرشن کیا ٹائر جلا کر جام لگا دیا گاڑیوں میں توڑ بھوڑ کی ساتھ ہی رہگیروں سے بھیولچے اتنا سب کچھ ہوتا رہا اور پولیس تماش بین بنی رہی آروپ ہے کہ پکنک مرہ کر لوٹ رہے ایک یوک کی گلا دبا کر ہتیا کی گئی پھر شب گو کوئے میں پھیک دیا پیتیا میں چودہ سال کی ماسوم درندوں کا شکار ہو گئی شام کو پانی بھرنے نکلی بچی کا شو گھر سے کچھ ہی دور ملا پیڑت پریوار پولیس سے نیائے کی گوہار لگا رہا ہے مزفر پور میں بیٹی اور داماد کے بیچ سلح کرانے کی قیمت ایک محلہ کو اپنی چاند دے کر چکانی پڑی آروپی داماد نے ساس اور سالہ سالی کو گاڑی سے روند دیا جس میں بزرگ محلہ کی موت ہو گئی شہر در شہر اپرادھیوں کے کہر نے لوگوں کو خوف جدہ کر دیا ہے اور دہشت نے ہر طرف اپنے پاؤں پسار لیے ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا قانون صرف اپرادھی نہیں توڑ رہے قانون وہ بھی اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں جن کا کوئی چہرہ کوئی پہچان نہیں ہوتی بس ایک نام ہوتا ہے بھیڑ کا جس کی شکل میں یہ لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اور اریہ میں بھی بھیڑ کا خوفناک چہرہ دیکھنے کو ملا دو دن پہلے یہاں ایک بزرگوں کو پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا آروپ چوری کا تھا جس کا ویڈیو اب وائرل ہو رہا ہے پیٹ پیٹ کر اتارا موت کے گھاٹ اریہ کا محمد قابل دنیا سے رخصت ہو چکا ہے رانی کٹا گاؤں کا قابل بھیڑ تنتر کا شکار ہو گیا وائرل ہو رہے ویڈیو میں دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ کیسے چوری کے آروپ میں بھیڑ قابل پر کوٹ رہی ہے وہ رہم کی کوہار لگا رہا ہے لیکن گاؤں والوں پر مانو خون سوار وائرل ویڈیو کے آدھار پر پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے اسی سے سماندید دو ویڈیو ہے ہم لوگ کو ملا ہے تو اس میں ہم لوگ جانچ کریں گے کہ اگر واسطوں میں وہ چور نہیں تھا یا کوئی چانگوچ کے اس کو مارا ہے قابل آپرا دھگتی ویڈیو میں شامل رہا ہے لہٰجے یہ ماملہ موب لنچنگ کا تھا یا سوچی سمجھ ساجش پولیس اس ماملے کو بھی سنجھانے میں جڑ گئی ہے کابل پر لگا چوری کا آروپ صحیح تھا یا غلط یہ تو جانچ میں سامنے آئے گا لیکن اس کی جان واپس کبھی نہیں آئے گی ایسے میں بڑا سوال ہے کہ آخر قانون کو ہاتھ میں لینے کا حق بھیڑ کو کس نے دیا روی زی میڈیا بڑلے کی آگ ایسی بھڑکی کی دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں خاموشی کی آگوش میں چلا گیا لپٹیں ایسی کی سب دھوہ دھوہ ہو گیا گھٹنا نالندہ کی ہے جہاں دیپ نگر تھاناک شیطر کے کاکو بیہار گاؤں میں آر جی ڈی نیتا اندل پاسوان کی ہتیا سے ناراض گرامینوں نے شک کے آدھار پر دو یوکوں کی زبردست پٹائی کر دی پٹائی سے ایک کی موقع پر موت ہو گئی آکروشیت لوگوں نے ایک آروپی کے گھر کو آگ کے حوالے کر دیا وہیں کئی گھروں میں جم کر توڑ پھوڑ بھی کی اس دوران موقع پر پہنچی پولس کے اوپر بھی گرامینوں نے پتھراب کیا اور پولس جیپ کو شتکرست کر دیا ایک ساتھ تین ہتیاں سے پورے علاقے میں تناو کا ماحول دیکھا جا رہا ہے احتیاط کے طور پر کئی وریعہ پولس عدیکاری گاؤں میں کیمپ کر رہے ہیں موسیقی جو اس کے ہتیاں ہوئی ہیں اور ابھی کچھ کھلاسہ نہیں ہو پا رہا ہے لیکن جانکاری اور گوچھل لگا کہ سب بات میں پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہے مہی بیہار میں بگٹ رہی کانون ویوستہ کو لے کر اوپیندر کشواہ نے نتیش سرکار پر نشانہ سادھا کشواہ نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جب مکہ منتری کے گرہ زلے میں ہتیاں ہو رہی ہے تو سوشاسن کہاں رہا انہوں نے آروپ لگایا کہ مکہ منتری نتیش کمار سے ویدھی ویبستہ نہیں سنبھل رہی ہے ہم تو بھگوان ہی اب اس پرسن کا اوچر دے پائیں گے کیونکہ ہم تو مکہ منتری سے پوچھتے پوچھتے ہم رسان ہو گئے ہو کیا رہا ہے اب نالندہ میں بھی پولی کل کسی پارٹی کا اوبر کر ہو اگر سرکشد نہیں ہے تو پھر بیہار میں کہاں سرکشد رہا سکتا ہے مکہ منتری جی کم سے کم اپنے جلا کے لوگوں کو تو بچائیں اب ان سے بار بار آگرہ کریں کیا ہے سوس آسن کے نام پر کیا ہو رہا ہے صوبے میں بڑھ رہے کرائیم کو لے کر آر جی ڈی نیتا تیج پرطاپ یادوں نے بڑا سوال اٹھایا ہے پٹہ میں آئیو جی جنتہ دربار میں تیج پرطاپ نے کہا کہ انہیں اب در لگتا ہے ان کے اس بیان سے سیاسی ہڑکم کو مچ گیا کوئنگریس تیج پرطاپ کا سمرتھن کر رہی ہے تو جی ڈی او اور بی جے پی نے تیج پرطاپ کے بیانوں کو سرے سے خارج کرتے ہوئے ان کی نجی زندگی کا حوالہ دے کر پلہ جھاڑ لیا کرائیم کے گراف پر تیج کا سوال سی ایم سے کریں گے سرکشا کی مانگ کیونکہ تیج پرطاپ کو لگتا ہے ڈر جی ہاں تیج پرطاپ کو ڈر لگتا ہے سوبے میں جس تیزی سے اپر آج کا گراف چڑھا ہے اسے دیکھ کر تیج پرطاپ ڈرنے لگے ہیں انہوں نے سی ایم سے سرکشا کی گوہار لگائی ہے اور تازہ حالات کو مہا جنگل راج قرار دیا ہے اب بیہار میں چار طور کارکرم لگے گا کس کے دماغ میں کیا ہے مہا جنگل راج ہے مہا 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 جنگل راج ہے تیج پرطاپ نے بڑھتے اپراد پر بیان کیا دیا باوال مچ گیا بیروہ دیوں نے پلٹوار کرنے میں دیری نہیں کی حملے سیاسی بھی ہوئے اور ویقتیگت بھی کبھی سادھو کبھی سنیاسی کے روپ میں کبھی ہلوائی کے روپ میں کبھی کیا کیا کے روپ میں جو ڈراما کر رہے ہیں ارے البتہ ان کا تو اپنے ہی خطرہ گھر سے خطرہ ہے ان کو ہم لوگ بیٹے رہتے ہیں کہاں کسی کی ہتیا ہو رہی تو ان کو چکہ گھر میں سسرال سے گھر سے بھائی بھائی میں جھنجت ہے اس لیے در ستارہ ہوگا کوئی بات نہیں حالکی کانگریس نے تیج پرطاپ کے سر میں سر ملاتے ہوئے سرکار کو گھیرا اور لائی اینڈ آرڈر کے مسئلے پر نشانہ ساتھ حال میں جس تیزی کے ساتھ آپرادھی گھٹنائیں بڑھی ہیں اسے لے کر قانون ویوستہ پر سوال اٹھنے لگے ہیں اینڈیا کے کچھ بیدھائکوں نے بھی اسے لے کر سوال کھڑے کیے ہیں لیکن سیاست کا تکاجہ ہے کہ کوئی لاکھ سوال کرے بچاو تو سرکار کا کرنا ہی ہے اور پروکتہ وہی کر رہے ہیں روپینڈر کے ساتھ شیلینڈر زی میڈیا پٹنا وہیں کانون ویوستہ کے مسئلے پر وپکش ہی نہیں سیوگی بھی سوال کھڑے کر رہے ہیں بی جے پی کے راجے سوال سانسد اور بیہار بی جے پی کے پور ودھیکش گوپال نرائن سنگھ نے سوبے کی کانون ویوستہ کو چنتا جنک قرار دیا ہے اور حالیہ پرچاسن کی گتیویدھیوں پر سوال اٹھائیں سیتھی بہت اچھی بیہار کی نہیں ہے یہ ہم ماننا پڑے گا کہ بیہار کے راجنیتی پٹل پھم رہے ہیں اور آج بھی ہمیں پورا بیہار کی جانکاری رکھتے ہیں لیکن بیہار میں میں سمجھ دا ہوں کہ بہت کچھ اچھی سیتھی نہیں ہے اور میں سجھاؤ دوں گا سرکار کو بھی سوال کروں گا بہت تیجی اور کٹھوٹسہ سے ان کو کروائی کرنی چاہیے کرائیم کی تصویر دلی سے بھی آئی جہاں نیوئیئر کی پارٹی کے دوران دلی میں ایک فرم ہاؤس میں مزفرپور کے صاحب گنج سے ویدھائک رہے راجو سنگھ کی گولی سے ایک محلہ کی موت ہو گئی اس کے بعد جی ڈی او کے پورو ویدھائک کو حراست میں لے لیا گیا حالانکہ زی بیہار جھارکھنڈ کے ساتھ فون پر باچیت میں پورو ویدھائک نے خود کو بے گناہ بتایا ہے جشن میں چلی گولی محلہ کی مار پورو ویدھائک پر کتا شکنجہ پورا ماملہ دلی کا ہے پتہ پور بیری میں جی ڈی او کے پورو ویدھائک راجو سنگھ کے فرم ہاؤس میں نیوئیئر کا جشن چل رہا تھا آروپ ہے کہ اس جشن میں پورو ویدھائک نے کئی راؤن گولیاں چلائیں جس میں سے ایک گولی راجو سنگھ کے دوست بکاس کی پتنی کو لگ گئی نیوئی سال کی جسن کے دوران راجو سنگھ کے پتہ پوری علاقے میں جنتہ دل یونائٹیڈ کے پورو ویدھائک راجو سنگھ کے فرم ہاؤس میں گولی چلی گھٹنا اس وقت ہوئی جب اس فرم ہاؤس میں پارٹی چل رہی تھی پارٹی کے دوران اچانک ایک راجو سنگھ آتے ہیں اور وہ گولی چلاتے ہیں اور گولی ایک محلہ کو لگتی ہے محلہ کو وصند کنج کے فورٹس اسکتال میں بھرتی کرائے گیا وہاں سے پولیس کو جانکاری ملی محلہ کو نزدیک کے اسپتال لے جایا گیا لیکن علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی اس گھٹنا کے بعد حرکت میں آئے پولیس نے پوری کاروائی کی راجو سنگھ دلی سے روانہ ہو چکے تھے لیکن راستے میں گورکپور میں انہیں حراست میں لے لیا گیا محلہ کو دلی سے روانہ ہو چکے تھے راجو سنگھ خود کو بے گناہ بتا رہے ہیں لیکن دلی پولیس نے ان پر شکنجیا کس دیا ہے کیس درج کیا جا چکا ہے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے مزفربور میں عرون کے ساتھ راجو راج زی میڈیا دلی دلی میں فارم ہاؤس فائرنگ ماملے میں آروپی جی ڈی او کے پورو ودھائک راجو اور اس کے ڈرائیور کو یو پی پول سے حراست میں لینے کے بعد دلی لیا جا رہا ہے اس ماملے میں پولیس راجو سنگھ کی پتنی کو بھی گرفتار کرے گی راجو سنگھ کی پتنی بھی پورو ایمیل سی رہ چکی ہے نئے سال کے جشن کے دوران دلی کے مانڈی گاؤں کے اسی روز فارم میں ایک پارٹی کا آیوجن کیا گیا تھا 31 دسمبر کی رات کو جب پارٹی پورے اوفان پر تھی اسی وقت اچانک تین گولی چلنے کی آواز آئی اور ایک گولی ارچنا گپتا نام کی مہیلہ کے سر میں جا لگی وہ نیچے گنے وہی دلی کی گھٹنا پر اب صوبے کی سیاست تیز ہو گئی ہے آرچے دی نیتا تیجسوی آدو نے ٹویٹ کر کے جیڈی اوپر نشانہ سادھا تیجسوی آدو کی ٹویٹ کا جواب جیڈی او نے ٹویٹ کے ذریعے ہی دیا جیڈی اوپروقتہ سنجے سنگھ نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ تیجسوی آدو جھوٹ اور فریب کا سہارا لے کر راجنیتی کر رہے ہیں تو تیجسوی آدو نے جب سرکار پر حملہ بولا تو جواب میں جیڈی اوپروقتہ کی طرف سے تیجسوی پر حملہ بولا گیا جیڈی اوپروقتہ سنجے سنگھ نے ٹویٹ کے ذریعے ہی نورچہ سنبھالا ڈلی کی گھٹنا پر راجنیتک بیانبازی بھی شروع ہو گئی ہے ڈلیت سنہ کے راشتوی ادھیکش اور سانسد رامچندر پاسوان نے اس گھٹنا پر افسوس جتاتے ہوئے جن پرتینتیوں کو ایسی چیزوں سے دور رہنے کی نصیحت دی ہے اسے لوگوں کے لیے اس طرح کا فائرنگ ہے جو فائرنگ انون پرسن ہے جس کو کوئی جمعباری نہیں ہے جس کو ساماس جو سیوی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کا تو چل سکتا ہے لیکن جو پولٹیکل آدمی ہے پولٹیکل آئیج ہے جو سیوہ سوارت کا بھابنا رکھتا ہے تو اس کو اس چیز سے گھرنا ہی نہیں بلکہ اس کا نام لینے میں بھی سر منا چاہیے نتیش سرکار نے سال کے پہلے دن کئی بڑے ادھکاریوں کے تبادلے کیا تو دوسرے دن وپکش نے سرکار پر حملہ ور رخ اختیار کر لیا زبانی رسہ کشی میں جی ڈیو اور بی جے پی نے بھی لالو کا دورہ یاد کرنے کی نصیحتیں ڈالی وپکش نے کیا پرہا سرکار پر پلٹوار سال کے شروعات کام تھمنے والے ہی جو ہے ڈاما ڈول ستتی میں رہتے ہیں اس لئے اچھے افسروں کو بھی ان کے نتریت میں بدنامی اور جو ہے غلط سہرہ ان کے سر پر لگ جاتا ہے اس لئے نتریت کرنے والے ہی غلط ہیں وپکش کے آروپ پر زبردست پلٹوار بھی ہوا جیڈیوں نے آروپوں کو کوری بکواس بتایا تو ادھر بی جے پی نے جنگل راج یاد کرانے میں دیر نہیں لگائی آر جیڈی کے پاس نہ نیتی ہے نہ نیت ہے صرف بکاس کی بیماری ہے اور بکاس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں لوگوں کا پرموشن ہوا ہے بی آئی جی ہو گئے ای ڈی جی ہو گئے آئی جی ہو گئے بی ایس پی سے ایس پی ہو گئے تو ان کی پوسٹنگ ہوگی کی نہیں ہوگی اور پھر یہ سرکار کا ادھکار ہے پولیس ایڈمینیسٹریشن اور سیویل ایڈمینیسٹریشن کا ہی لگام مکھ منطری نیواز سے سنچالیت نہیں ہوتا تھا اپرادھیوں کا بھی لگام وہاں سے سنچالیت ہوتا تھا اور یہ آدتن لاچار لوگ ہیں پندرہ سالوں کے لالو شاسن کے دوران یہ ان کا سسٹم رہا ہے کہ وہیں سے اپرادھ بھی سنچالیت رنگ کے ذریعے 2019 کی لڑائی کو دھار دینے کا یہ سلسلہ ابھی آگے بھی جاری رہے گا نوجیت زیمی جیا پٹنا بیہار ویدھان منڈل کا بجٹ ستر 11 سے 20 فروری تک چلے گا جس میں کل سات بیٹھ کے ہوں گی لوگ سب چناؤ کے مدنظر ستر کو منظوری لگا دی گئی عجی کرشنا پر آئے سے ادھک سمپتی کا آروپ ہے اس کے علاوہ بھودان بھومی وطرن جانچ آیوگ میں پدوگ اسٹرجن پر کیابینٹ کی مہر لگی ہے سادھی سجائی بھون کے جنر ادھار پر بھی فیصلہ ہو گیا ہے نمسکر